موسیقی پہنچی ہے جبکہ پاکستان بھر میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے دنیا بھر میں بھی متاثرہ مریضوں کی تعداد ساڑھے چھار لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ان مشکل حالات میں بھی جالساز مافیا سرگرم ہے کبھی مارس لقیرہ کیے جاتے ہیں اور اب جالی سینیٹائزر بنا کر مارکٹ میں پہنچایا جا رہے تھے مزیدہ روز بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جالی سینیٹائزر طلب کر دی گئ ہیں جبکہ دوسرے جانب کھانے پینی کی زائد المیاد اچھیا کو بھی دوبارہ لیبلنگ کی جا رہی ہے جبکہ اگر بات کی جائے کرونا وائرس کو شکست دینے کے حوالے سے تو پنکار برادری بھی ہماری میدان میں ہیں عوام کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر اپنانے پر بھی خوب زور دیا جا رہا ہے جبکہ جواد احمد نے ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے ایک گانہ بھی تیار کر لیا ہے جس میں ان کی کوشش اور محنت کو خوبصراحہ ج جا رہا ہے سلام پیش کیا جا رہا ہے اس پر ہم پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی کچھ منفرد قبر دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے لوگ گھروں میں بنتے اور اتھا ہے ہاتھی کھے تو جارنے لگے ہیں لیکن کھے تو جارنا ان کو کچھ مہنگا بھی پڑ گیا ہے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شعر کرتے ہیں کہ چین میں لوگ ڈاؤن کا پائدہ اٹھاتے ہوئے ہاتھیوں نے مکعی کے کھیت پر دھاوہ بھول دیا ہے ہوا کچھ یوں کہ چینی صوبہ یونن چین میں چودہ ہاتھیوں کا جھونٹ کھانے کی تلاش میں مکعی کے کھیت میں جا گھوسا لیکن انہیں یہ حرکت خاصی مہنگی پڑی ہے چین میں کرونا وائرس کے پیش نظر لوگ ڈاؤن کیا گیا جس کے بعد شہریوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا تو دوسری جانب ہاتھی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھیتوں میں عام پڑے ہاتھی مکعی سے لطفہ دوست ہوئے لیکن اسی دوران انہیں تیس کلو نشہ آور مشروب بھی مل گیا جسے پی کر دو ہاتھی بے ہوش ہو گئ جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں سیکڑو سارفین کی جانب سے تصاویر پر دلچسپ تفسریں بھی کیے جا رہے ہیں ایک نے لکھا ہے کہ اب ہاتھی بھی کرونا وائرس کے پیش نظر آئیس سولیشن کی زندگی گزار رہی ہیں موبائل فون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے موبائل فون کو سافٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں کہیں پر بھی رکھ دیتے ہیں کسی کو پکڑا دیتے ہیں بیک میں رکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کرونا وائرس جو ہے وہ لگ سکتا ہے آپ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں موبائل فون کو کس طرح سے آپ نے سافٹ رکھنا ہے اس سے وائرس کو کیسے بچوانا ہے دیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کرونا وائرس کے پھیلاو کا ذمہ دار موبائل فون بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ کو ٹپس بتا دیتے ہیں جو کہ ماہرین کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ موبائل فون کو سافٹ کرنے کے لیے ہمیشہ جرہ سیم کچھ واہب سے استعمال کیے جائیں جو مارکٹ میں بہاسانی آپ کو دستیاب ہیں اس کے ساتھ معروف موبائل کمپنی بھی اپنے سارفین کو موبائل کی سفائی کے لیے نرم اور مایکرو فائبر سے تیار کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرنے کی تجویز کرتی ہے لیڈن کا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے موبائل فون کی سفائی کے لیے حالیہ وبا کے بعد سینیٹائزر کے ساتھ کٹ بھی دستیاب ہے جس میں سفائی کے لیے خصوصی کپڑا موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو سینیٹائزر لگا کر اپنے موبائل کو بھی سینیٹائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر بار موبائل فون استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے فون کو اچھی طرح سے ستاف کر لیا جائے اور ٹیشو کو پھینک دیا جائے اس کے علاوہ موبائل فون کو مشتبہ مریضوں کے حوالے بلکل بھی نہ کیا جائے آگے بھڑتے ہیں آئیشہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جن سے ہم نے قضاء اور قضائیت کی بات کرنی ہے آئیشہ پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دارچینی کے فوائد کے کس کس انداز میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں جی آئیشہ بتائیے ہمیں جی صدرہ دارچینی کے کیا فوائد ہیں بیسکلی دارچینی جو ہے وہ سینیم دارچینی بیسکلی انگلیش میں اس کو سینیمن کہتے ہیں اور سینیمن ٹری سے ہی اس کو نکالا جاتا ہے لکھٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو بریانی میں اکثر آتا ہے اور کافی زیادہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں سب سے پہلا فائدہ جو اس کا آتا ہے وہ آتا ہے انسولین رزسٹنس پہ جن لوگوں کا شوگر کا مسئلہ ہے یا پی سی اوز کا جن خواتین کو مسئلہ ہے ان کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند ہے ان کے لیے انتہائی مفید ہے انسولین رزسٹنس پہ کام کرتی ہے جن لوگوں کا شوگر لیول ہائے رہتا اس کو نیچے لانے میں اور ہمارے جو گلوکوز لیول ہیں یہ شوگر لیول ہیں ان کو منٹین کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے دوسرا فائدہ اس کا آتا ہے ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچس یہ بتاتی ہیں کہ جن لوگوں کو دل کے مسائل ہیں یا دل کی بیماری ہے ان کے لیے کافی زیادہ مفید ہے ان کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تیسرا اس کا فائدہ ہے وہ ہے انٹی انفلیمیٹری ہے انٹی انفلیمیٹری سے مراد یہ ہے ہماری باڈی میں اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو باڈی میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اگر وہ انفلیمیشن زیادہ دیکھ تک چلتی رہے تو وہ خطرہ بن سکتی ہے زاہر ہے یہ کرتی کیا ہے اس انفلیمیشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پیسیوز کے لیے مزید فائدہ مند اس لیے کیونکہ پیسیوز میں بھی انفلیمیشن ہو گئی ہوتی ہے تو یہ انٹی انفلیمیٹری ہے جن خواتین کو پولی سسٹک اووریز کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہے چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں انٹی آکسیڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو کینسر سے فائٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جو بیکٹیریا سے فائٹ کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ پروپٹیز ہیں آج کل کرونا وائرس کافی زیادہ پھیلا ہویا ہے کرونا وائرس سے بچاتی نہیں ہے لیکن اس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے ایون چائنا میں بھی یہ ریسرچز کی گئی اور انہوں نے پروف کیا ہے انہوں نے بیکٹیزہ ریسرچز کر کے دیکھا ہے جو لوگ دارشینی کا استعمال کرتے تھے ان کی امنیٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ان میں انفیکشن تھا بھی تو وہ جلدی جو ہے انہوں نے ریکاور کیا ہے دارشینی کے استعمال سے بٹ اگین دارشینی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کرونا وائرس کا یہ علاج ہے اس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے پانچ میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے جن خواتین کا ویٹ سٹک ہوا ہوا ہوتا ہے جن خواتین کا ویٹ کسی ایک نمبر سے نیچے نہیں جا رہا ہوتا ان کے لیے کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے ویٹ لاؤس میں اس کا کافی حد تک رول دکھا گیا اور وجہ ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ انسولین ریزسٹنس پہ بھی کام کرتی ہے اور خواتین کا وزن جو ہے وہ بیسکلی اکثر ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہارمونل ایم بیلنس میں بھی یہ کافی حد تک مددگار ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویٹ لاؤس میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیشہ آپ نے ہمیں دارچینی کے فوائد تو بتا دیا اب یہ بھی بتائیے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے صدرہ اس کا استعمال کیسے اور کتنا کرنا چوئے ہم کسی بھی ٹائم اس کا کہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں ایک انچ اتنا بنتا ہے تقریباً ایک انچ دارچینی کا ٹکرا گرم پانی میں ڈال کے اس کو ڈھکتے ہیں اس کو چولے پہ پکانا نہیں ہے ش گرم پانی اس کو ڈھکتے ہیں اور دو سے تین منٹ پاہ چمچ گھما کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھٹکی دارچینی کا پاؤوڈر ڈ suivی میں رکھ کے دمeton سے پانی پی سکتے ہیں صبحوںٹ کے نہار مو یا گرم پانی کے اندر ایک چھٹکی دارچینی ڈال کے اس کا ایک کہوہ سا بنا کے اپ اس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں دارچینی آپ جیسے میں نے بتایا تین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں پاؤڈر فارم میں تھنڈے پانی کے ساتھ یا روم ٹیمپریٹر والے پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ بھی اس کا کہوہ بنا کے استعمال کیا جا سکتے ہیں رات کو بھگو کے رکھتے ہیں صبح اٹھ کے وہ پانیاں پی لیں دارچینی بیشہ کا پھینک دیں جن لوگوں کا شوگر کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہارٹ کے پیشنٹس بھی پیسیوز کے پیشنٹس کے لیے تو کافی حد تک یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیشہ کہا جاتا ہے کہ ویٹ لاؤس میں بھی دارچینی مددگار ثابت ہوتی ہے اگر یہ سچ ہے تو بتائیے کیسے استعمال کرنا ہے جی صدرہ اکثر پوش بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وضن کم کرنے کے لیے دارچینی کافی حد تک فائدہ مند ہے جیسے میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا انسولین ریزسٹنس پہ بھی کام کرتی ہے پی سیوز کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو بیسکلی وضن کم کرنے میں کافی حد تک یہ مددگار ثابت ہوتی ہے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یا تو آپ صبح اٹھ کے نہار مو اس کو استعمال کر سکتے ہیں رات کو ایک انچ دارچینی بھی ہو کے رکھتے ہیں صبح اٹھ کے وہ آپ پانی پی لیں یا صبح اٹھ کے جیسے میں نے پہلے بتایا پانی اُبال کے چولے سو تارنے کے بعد ایک انچ ٹکڑا اس میں رکھتے ہیں اس کو اپنے ڈھک کے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد چمچ گھما کے وہ کہوا سا ہوتا ہے وہ اپنے نہار مو استعمال کر لینا ہے وزن جو ہے وہ آپ کا اگین یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دارچینی پیتے رہنا اس کے ساتھ ڈائیٹ کنٹرول نہیں کرنی ڈائیٹ بھی آپ تھوڑی سی اپنی کنٹرول کریں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ جلدی گرنا شروع ہو جائے گا ایسا یہ بتائی ہے کہ ہاملہ خواتین دارچینی کا استعمال کر سکتی ہیں کیا جی صدرہ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکسس آف ایوریتنگ اس بیٹ اگر ہاملہ خواتین اس کا ایکسسیف استعمال کریں گی دن میں دس دفعہ سینمن ٹی کا استعمال کریں گی تو زائر ہے وہ پھر ان کے لیے فائدہ من ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ گلوکوز لیول کو تو کافی حد تک انٹرفیر کر سکتی ہے اگر آپ دن میں ایک سے دو دفعہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فائدہ من ثابت ہوگی حاملہ خواتین کے لیے ہاں اگر آپ اس کو ایکسسیف استعمال کرتا ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ پرگننسی میں بھی آپ نے ساتھ ساتھ ویٹ ریڈیوز کرنا ہے یا آپ اوور ڈو کر دیتے ہو کسی چیز کو تو وہ اپنے سائیڈ ایفیکٹس پر کہیں نہ کہیں دیتی ہے بیسکلی اگر آپ اس کو ایک کونٹیٹی کے اندر دن میں دو دفعہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں دے گی جن لوگوں کو جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے پرگننسی میں جن کا شگر کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے یہ کافی حد تک مفید ثابت ہوگی ہم آگے پڑھتے ہیں ایک منفرد خبر آپ کے ساتھ شئر کرتے ہیں سائنس دانوں کی جانب سے ایک سو انتالیس چھوٹے سیارے دریافت کیے گئے ہیں ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں جی امریکی ماہرین فلکیات نے ہمارے نظام شمسی میں ایک سو انتالیس چھوٹے سیارے دریافت کرنے کا اعلان کیا ہے جو سیارچوں سے بھری ہوئی کوپر پلیٹ نامی پتی میں سورج کے گرچکر لگاتے رہتے ہیں دوہزار چھے سے نظام شمسی میں اجسام کی تقسیم کے بعد سے پلوٹوں کو سیاروں کی فریس سے نکال کر چھوٹے سیاروں یعنی مائنر پلانٹس میں شامل کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے نظام شمسی میں لاکھوں چھوٹے سیارے دریافت ہو چکے ہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پینزولینیا سٹیٹ یونیورسٹری میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماہرین فلکیات نے دارک اینرجی سروے نامی منصوبے کے زمینی دوربینوں سے حاصل شدہ ڈیٹیا کے ذریعے یہ چھوٹے سیارے دریافت کی ہیں حالانکہ اس تحقیقی منصوبے کا اصل مقصد ہماری کائنات میں تاریخ توانائی کی کھوچ کرنا ہے سیارے دھوڑنا نہیں تھا ماہرین کو امید ہے کہ اس دریافت میں استعمال کی گئی فلکیاتی تقنیکوں سے مستقبل میں ہمارے اپنے نظام شمسی کے کچھ اہم موم میں بھی حل ہو پائیں گے ایزینا آپ نے دیکھا کہ ماہرین نے فلکیات کے جانب سے تلاش کچھ کیا جا رہا تھا کسی اور مقصد کے لیے تحقیق کی جا رہی تھی لیکن ان کو حاصل کچھ اور ہو گیا لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو تحقیق کاملے آئی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید بہت سارے موموں کو حل کرنے میں مددکار ثابت ہوگی کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں نے سینیٹائزر کا استعمال اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے سابن استعمال کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ سینیٹائزر پر لگ گئے ہیں شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی پرگر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہم لوگ کرنسی نوٹوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور عمر ہمیں بتا رہے تھے کس کس انداز میں کرنسی نوٹوں کو استعمال کیا جائے اصل میں ہمارا ایک یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نیگٹیو نہیں لے سکتے ہم لوگ ہماری آدھت کچھ آدھتیں چیز ہے تو نیگٹیو کو کہنا پڑے گا لیکن ہماری آدھتیں بن گئے کہ ہم پارک بیٹھے ہوتے ہیں تو نوٹ کو ہم ایسے راؤنڈ کرتے ہیں ایر بٹھ کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کھانا کھائیں تتپک نہ ملے تو نوٹ کو ہم نیا نوٹ ہوتا ہے جیب سے وہ نکالتے ہیں اور اس سے ہم اس کے کرو سے تتپک کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے گھٹی گنتے ہوئے یعنی نوٹ آپ کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ آپ کا استعمال فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نوٹ کو نوٹ نہیں سمجھتے آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ باہر کسی ملک میں جائیں تو آپ کو کرنسی نوٹ جو ملتا ہے وہ ایسے بالکل اچھی حالت میں ملتا ہے پرانا بھی ہو تب بھی اچھی حالت میں ملتا ہے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر حساب لکھے ہوتے ہیں لوگ لیٹر کئی دفعہ لکھے ہوتے ہیں کئی نوٹوں کے اوپر ابھی سٹیٹ بینک نے اور بینک نے ایسے نوٹ لینے چھوڑ دی ہیں جو نہیں ہوتے تھے تو پہلے تو ہمارے یہاں پر مزاق ہوتا تھا ایدی کے اوپر ہزار پیا نکالا جاتا تھا تو پانسو پانسو دینا ہوتا تھا تو دو نوٹ پار کے بیچ میں کر دیا جاتا تھا حالانکہ یہ کانونی طور پر جرم ہے اس طرح کرنا نوٹ کے ساتھ نوٹ کے اوپر لکھنا جرم ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ عادتیں اتنی ڈیویلپ ہو گئی ہم اتنے ہی بیچول ہو گئے ان چیزوں کے یہ کر رہے تھے لیکن سوہل صاحب کیونکہ آج کل سوشل ایسیوز کو بہت زیادہ بلکل ہائی لائٹ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور کرونا کے حوالے سے تو سگریٹ کے بعد انہوں نے اب نوٹوں والی بات کی ہے سوہل صاحب یہ امبر نے جوزو بتایا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ اب احتیاط کس طرح کرنی ہے تاکہ کرنسی نوٹوں سے ہمیں کرونا وائرس کم سے کم نہ ہو اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ ایک کاغذ پر سپیشلی نوٹ پر کتنے دن تک وائرس زندہ رہ سکتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فلو کا وائرس ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ہفتے تک اس پر زندہ رہتا ہے اسی تناظر میں جو ریسرچ ہے اس میں بھی یہ حساب لگایا کہ یہ کموں بیش جو کرونا کا وائرس اگر کسی نوٹ پر آ جاتے تو وہ بھی کموں بیش اتنے عرصے تک اس نوٹ پر زندہ رہ سکتا ہے یعنی تقریباً ایک سے ڈیڑھ سے یہاں یہ کافی مطلب اس میں شاید وہ نوٹ پر کچھ اس کے زندہ رہنے کے زیادہ سواب موجود ہو گیا لگے کپڑوں پر یہ آٹھ گھنٹوں تک اس طرح مختلف ہیں ہاتھوں پر یہ تین گھنٹوں تک لائے کہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو کرنسی نوٹوں پر اس کا دورانیاں اگر ایک ہفتہ نہیں ہیں تو بھی زیادہ طویل ہے عام دوسری چیزوں کی دوسری چیزوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ طویل رہتا ہے اور فلو کا میں آپ کو بتا چکا کرونا کا بتا چکا اس کے علاوہ جو دیگر احتیاط بتا ہے وہ بھی اس پر موجود رہ سکتے ہیں احتیاط اس میں اتنی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو کرونا کا وائرس ہے یہ تین ہماری آنکھ ناک اور موں کے ذریعے ہمارے جسم میں پینکیٹ کرتا ہے تو جب ہم نوٹ گنتے ہوئے لعاب لگائیں گے کسی نوٹ پر خدا انخواستہ کوئی جرا سیمہ اس کے بعد ہم لگائیں گے یا نوٹ گننے کے بعد ہم غیر ارادی طور پر دیکھیں انسان کی جب اللت ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سہل صاحب جب سے یہ منع کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ یا میں بھی بیٹھی ہوں پیپر ہے میں پس پین ہے کپ ہے تو انسان اور انسان کا جو قزن ہے یہ سچ میں آپ کے ساتھ ہوا ہے عمر یا یہ اصل میں ہماری کوئی تین میں نہ بھی ہو لیکن اب جب پتا ہے کہ ہم نے ٹچ نہیں کرنا تو خامخواہ چہرے کی کسی اس طرح خارش ہونے لگے یہ میں آپ کے ساتھ اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ انسان کے بعد جو سب سے زیادہ چہرے پر ہاتھ لگاتا ہے وہ بندر ہے ٹھیک یہ اس کی بھی جبلت میں شامل ہے ہمارا فسٹ کزن ہے وہ تو وہ ہمارے بات سب سے زیادہ جو آپ نے چہرے ہو کبھی آپ مشاہدہ کیجئے گا کبھی زو میں جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ تھوڑی تھیڑی ایسے ہی خو جائے گا ایدھر کرے گا ایسے مطلب بہت سارے اگلی دفعہ کچھ آپ اس پہ لکھے یہ جو صدرہ بات کہہ رہی ہے یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے سب سے زیادہ ہے آنے والے دنوں میں لوگوں کے ویوز لے اور سچ میں یہ سائیکلوجیکلی ہو رہا ہے کہ خامخواہی جو ہے آہا جی آپ ایسے اپنے چہرے جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اویسلی وہ کرنے اٹریکشن زیادہ لیکن اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ امام جبلت سے یہ تو ہو سکتے لیکن آپ اس میں مطلب کوئی اس طرح کے ایسے بازو کے ساتھ اس کو کر لیں یا مطلب انگلی نہ لگائیں کیونکہ زیادہ چانسے ہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں پر جرہ سیم کی موجودگی جب آپ موہ میں اٹھیک عمر آپ کی طرف آؤں گی ہم لوگ ڈاؤن کی سیچویشن کی بھی بات کریں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی بڑی بڑی روڈز ہیں موڈل شہرائے ہیں بڑی شہرائے ہیں وہاں پر تو پولیس نے ناکے لگا دی ہیں اور آپ نے بتایا کہ بہت بڑھا بھی دی گئے ہیں آج سوا سو تک پہنچ چکے ہیں ناکے لیکن عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے گلی محلے ہیں وہاں پر جو چھوٹی چھوٹی کریانے کی دکانے ہیں کوئی چھوٹی سے بیکری ہیں وہاں پر لوگ بہت نہیں آرے وہاں پر لوگ ابھی بھی جمع ہو رہے ہیں پیٹرولنگ کی جا رہی ہے کس طرح سے ان کو گھروں میں بھیجا رہا ہے جو گلی محلے ہیں اس کے اندر ڈالفن ویسے تو جب سے بنی ہے وہ صرف ہمارے ٹیکسوں کے اوپر پالی رہی تھی اور کوئی اچھا کام نہیں کر رہی تھی بندے مارنے کے علاوہ لیکن ابھی ڈالفن کا تھوڑا سا کام سامنے آیا ہے اچھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرولنگ زیادہ کر دی ہے گلی محلوں کے اندر جو لوگ کھڑے میں ہیں بگایر کسی وجہ کے نکلے ہیں تو ان کو گھروں میں بھیج رہے ہیں اسی طرح جو آپ شاپس کی بات کر رہی ہیں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ لہور کے اندر اور رندرون شہر کے اندر پان سگرٹ کی دکانیں ہیں ان کا مسئلہ تھا کیونکہ وہ گلی محلوں کے اندر کھلی میاں تو لوگ فورس کر کے کھلوا دیتے تھے اس کے اوپر بہت سختی کی جاری ہے کہ یہ جو پان سگرٹ کی دکانیں یہ نہ کھلیں صرف کریانہ سٹور جو نوٹیفکیشن ہے اگر آپ نوٹیفکیشن پڑھیں اس کے اندر بھی کریانہ سٹور کو منشن کیا گیا ہے کریانہ سٹور وہ کھلے میں ہے اور دیفنیٹلی ایک لہور کے اندر دو تین قسم کے طفقات رہے ہیں ایک وہ ہے جو الٹرالیٹ ہے پھر ایک میڈل کلاس روپر میڈل کلاس اور پھر ایک لوگر کلاس ہیں جو لوگر کلاس علاقے ہیں وہاں پہ آپ کریانہ سٹوروں کو بند نہیں کرا سکتے جیسے لہور کے اگر آپ پوہ شریعہ میں چلے جائیں وہاں پہ بڑے بڑے جو شاپنگ مالز تھے جن کی گروسریز ڈیپارٹمنٹس تھے ان کی اندرہ ویرانے پڑے ہیں حالانکہ سمان سارا ویلے بل ہے وہاں پہ کل میں نے بقاعدہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ سمان سارا پڑا ہوئے لیکن اب ویران پڑے ہیں اچھا عمر ہوا یوں ہے وہاں پہ جو منوں کے حساب سے چیزیں جاتی تھیں وہ اب نہیں جا رہے ہیں وہ مارکٹ میں موجود ہے کیا کہتے ہیں سوئل سب یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ صورتحال جو ہے نا اتنی عجیب سی ہو گئی ہے کہ شاید ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس کا کہ کبھی ہماری زندگی میں اس طرح کا وقت بھی آئے گا کہ ہر چیز دلٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گی ہمارے سماجی روئیے ہماری عادات سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا اور آپ دیکھئے کہ پینک بائنگ کے باوجود جو منڈیاں ہیں جیسے اکبری منڈی کھلی ہے کیونکہ وہاں بافر مقدار میں ہمارے باس راشن موجود ہے سبسیاں بافر مقدار میں موجود ہیں اور ابھی آپ دیکھئے کہ کرونا کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں تو کہہ رہے ہیں اب اس کے کچھ جو امپیکٹ سامنے آئے ہیں دوسری طرف یہ منفی چیزوں کے حوالے اب لاہور میں جو ائر پولوشن کا سلسلہ تھا زمین کو سانس آنے لگا ہے بہت ہی خوفناک ہو گیا تھا کبھی پہلے نمبر پر کبھی دوسرے کبھی اب شاید یہ چھبیسویں نمبر پر اگر میں غلط ہوں تو تسریح کر دیجئے گا مجھے تھوڑی سی کنفیون ہو رہی تو یہ چھبیسویں نمبر پر چلا گیا ہے اس کے وجہ سے پینک بائنگ کے باوجود مارکٹس میں سبزیاں اور جو دوسری اشیاء خود و نوش ہیں وہ وافر مقتار میں موجود ہیں کہیں پر سے یہ کوئی قلت سامنے نہیں آئی یہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوئی ہیں لیکن اس سے جو سب سے زیادہ ابھی تک فیکٹ ہو رہا ہے نا صدرہ وہ دھیاڑی دار طبقہ ہے جس کے بارے میں اعلی حکومتی سطح پر بھی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے اور میں اور آپ بھی یہاں پر بیٹھ کر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے دیکھیں کرونا کے حوالے سے اب ایسی کوئی اس کا پہلو باقی نہیں رہ گیا جو لوگوں کو نہ پتا چل گیا بلکل سوہل صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے عمر آپ کا بھی بہت شکریہ ہے سوہل صاحب نے بڑی اچھی بات کی طرف جو ہے وہ نظر دلوائی ہے بلکہ میرا خالقہ کہ کل کے پرگرم میں ہی انٹرو میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہر علاقے میں کھاتے پیتے لوگ موجود ہوتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوشل رسپونسیبیلٹی سمجھئے تاں پر اتنا کچھ اپنے لیے خرید رہے ہیں تھوڑا سان غریبوں کو خرید دیجئے معاملات چلتے رہیں گے مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات ہم کریں گے ایک بار پھر سے محلک وائرس کے حوالے سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صرف احتیاط کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے ہمارے ایسے وارئیرز جو کہ اس وقت جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ بارڈرز پر ہیں وہ ہیں جی ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نرسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسپطال میں وہ تمام عملہ چاہے وہ اکاؤنٹنٹ کے پرائے سر انجام دے رہا ہے چاہے وہ نرسز ہیں چاہے وہ وارڈ بوائی ہے چاہے وہ سفائی والا عملہ ہے وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس مشکل گھڑی میں سب سے زیادہ مشکل میں ہوتے ہوئے بھی مریضوں کی جان بچارے ہیں سب سے پہلے تو میں ان سب کو اور اس کے ساتھ سے کے لیے بہت منیمم ریسورسز میں بھی میدان میں موجود ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی سپیشل ڈاکٹرز موجود ہیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے کہ یہ کتنا محلک وائرس ہے اور کیسے اسے بچا جا سکتے ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب ہیں گنگا رام اسپطال سے آپ کا تعلق ہے میڈیکل آفیسر ہیں پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سوبیا اسحاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ہے یونگ نرسیز اسوسییشن کی آپ کو پرگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف پکتے ہیں ڈاکٹر ساجد حمید ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے آپ کو بھی ڈاکٹر پرگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں سلمان آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اور جو ہمارا ہیلتھ انپسٹرکچر ہے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے منیمم ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگ اپنی سرویسز دینے کتنا مشکل بسم اللہ الرحمن 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 آپ نے میرا خیال ہے خود ہی سارا کچھ بیان کر دی ہے ریسورسز بلکل بہت زیادہ لیمیٹید ہیں اور ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب چائنہ پہ جب یہ آیا ہے وہان سٹی پہ یا جب یہ آیا ہے اٹلی پہ دی ور نوٹ پریپیرد دی ور نوٹ ریڈی ریسرچ نہیں تھی کوئی گائیڈ لینڈ نہیں تھی کوئی دو ٹریٹمنٹ تو بھی بھی نہیں پتا چل سکا لیکن بہت ساری چیزیں جیسے آئیسولیشن کیسے کرنی ہے لاکڈون کیسے کرنے یہ ساری چیزیں ان کو خود سے فردہ فرس ٹائم ایور پلان کرنی پڑی جہاں تک ہمارے ملک کا وہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریپیرد ہونا چاہیے تھا ہمیں تین مہینے کا ٹائم بھی مل گیا ملکہ فرسٹ کیس ہمارے پاس تو جنوری میں آ گیا لیکن اس کے بعد دروازہ گیپ کنٹرول بھی رہا اللہ کے شکر ہے لیکن اب یہ ہم سمجھتے ہیں جیسے بھی صورتحال ہیں تمام جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکز ہیں نرسیز ہیں لائیڈ ہیل پروفیشنلز ہیں وہ کام بھی کر رہے کٹس حفاظتے کٹس ہوں یا ٹیسٹ کرنے والے کٹس ہوں مجود ہیں یا نہیں ہیں ہر طرح کی سہولیات جو ہم وہ دی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی میری بات ہو رہی تھی بہت سارے ہسپٹل کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ آئیسولیشن وارڈز میں تو کٹس فرام کر دی گئی ہیں فائنلی ایک ہفتے کے بعد لیکن جو باقی وارڈز ہیں وہاں پہ ابھی نہیں ہے جیسے ایمرجنسی جہاں سے مریضوں کا داخلہ سلمان ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہو جائے کیونکہ گزشتہ روز ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ چائنہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے وہاں سے بہت سارے این نائنٹی فائی ماس بھی پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کٹس آ بھی گئی ہیں مزید بھی آنے والی ہیں سو بھی آپ سے بات کنا چاہوں گی نرسز کی بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز نے تو آنا ہے چیک اپ کرنا ہے وہ بھی اتنے ہی خطرے میں ہے لیکن آپ نرسز جو ہسپتال میں ہوتی ہیں جنہوں نے ہر وقت پیشنٹ کے لک آفٹر کرنی ہے آپ کے بہت بڑی زمینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکز اس پینڈیمک میں سارے فرنٹ لائن پر ایک ستنا ہی کام کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون زیادہ کام کر رہے ہیں کون کام کر رہے ہیں ہاں ڈیوٹی اور اس کا فرق ہو سکتا ہے کہ نرسز کی ڈیوٹی تھوڑی سٹھ ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ ڈیریکٹ کونٹیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں حفاظتی کرس مہیا کرنی ہی چاہیے حکومت کو جو کہ آ بھی رہی ہیں آئیسولیشن میں جیسے ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ آئیسولیشن وارز میں مل گئی ہیں لیکن ایمرجنسی میں اس کی شدید قلت ہے اچھا ایمرجنسی بھی ابھی نہیں ہے بتایا جو آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے معملا بلکل انشاءاللہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ٹھیک ڈاکٹر سب آپ کی طرف آنا چاہوں گے کچھ ہم یہ بات کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ کلینکز پر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر نمبرز بتانے شروع کر دیا کہ آپ لوگ اگر کوئی بہت زیادہ سوئر کنڈیشن نہیں ہے تو آپ لوگ اسپطالوں میں نہ آئیں بڑکہ گھر بیٹھ کر ہم سے آپ کا انسل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا بھی اور ہم سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پرگرم نے شاند ہوئے ہیں تو بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں یہ پارٹ ہے اس کو ہم جسے جسے کہتے ہیں ٹیلی میڈیسن تو یہ بھی ایک پریونشن کا پارٹ ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں پریونشن میں کیا ہمارا ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ رسک کو شاید ہم یا ایکسپوجر کو ہم زیرو تو نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کر سکتے تو جو بھی پریونشن ہیں ان میں سے یہ اس پریونشن کا ایک پارٹ ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ انویل فیل کر رہے یا اگر آپ کو کوئی بخار ہے یا تھوڑی سی کوف ہے کھانسی ہے تو آپ رات دین کے ڈائریکلی ہوسپرل چلے جائیں کیونکہ ہوسپرل بھی ایکسپوجر کی جگہ ہے تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے فون پہ ایڈوائز لیں کہ کیا ہے کہ آپ کو واقعہ جانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے تو بہت سی جو پریونشن ہے جو بھی ہم شاید بات بھی اس پہ کر لیں گے تھوڑی سی تو ان کا ایک پارٹ ہے کہ آپ جو ہے گھر سے فون پہ پوچھ لیں کہ مجھے یہ پرابلم آرے تو چھیک ہے سلمان آپ کی طرف آنا چاہوں گی اسی پہ ہم بات کریں یہ ایک تیلی میڈیسن سرویس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ کیا ہے اور جتے بھی ہمارے شہری ہیں ان کے لیے کس طرح سے یہ ہلپ فول ہے بلکل یہ بڑی اہم چیز ہے تیلی میڈیسن کا اجراہ جو ہے وہ سکت پورے پنجاب میں کیا گیا ہے یہ انیشیٹیو گورنر پنجاب جنہا آپ چوہری سرویس صاحب میں لیا اور اس میں وائی ڈی اے پنجاب ینگ ڈاکٹر اسوسییشن پنجاب اور جتنے یونگ ڈاکٹرز ہیں دیار اوفیشلی دی پارٹنرز دیار پروائیڈنگ آل دی والنٹیرز جتنے لوگ آپ کو فونز کے دوسری طرف مل رہے ہیں دیار دی یونگ ڈاکٹرز سیکنڈلی یہ بہت اچھا اینیشیٹیو اس لئے ہے ایک ان کا لینڈلائن نمبر ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے وہ بھی ہم تک پہنچا دیں وہ آپ ملاتے ہیں تو یو آر کنیکٹیڈ تو دا ڈاکٹرز اکراؤس دا پرویینس آپ حیصلہ باد میں بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں گورنر صاحب کی وساطت سے آپ رہیم یار خان میں بات کرنا چاہتے ہیں دیرہ غازی خان میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ راول پنڈی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا نمبر بتا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں جی جی 0304 ٹھیک ہے پیپل وان ٹو ون زیرو وان یہ گورنر پنجاب کے جو ہیں ٹیلی میڈیسن کا انیشیٹیو ہے ہیلپ لائن اس کا نمبر ہے اور ینگ ڈاکٹر ینگ ڈاکٹرز آف پنجاب کسی بھی ٹائم ٹویٹی فور بائی سیون کسی بھی شہری کو پنجاب کے کسی بھی کونے سے کوئی بیشو ہو تو وہ جب آپ یہ نمبر ملائیں گے تو آپ کو آگے ایکسٹینشن ریکوائیڈ ہوگی آپ کے ریسپیکٹیو سیٹی میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گی جہاں سے آپ ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر کے انفرمیشن حاصل کر سیں ٹھیک ہے یہ میں اپنے ٹیم سے بھی کہ ہوں گی سو بیا آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ نرسیس کے حوالے سے ہم بات کریں آپ لوگ کس طرح سے اپنی حفاظت کو یقینی بنائے ہیں کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ لوگ استعمال کریں دیکھیں اس پینڈیمک میں جو کرونا آیا ہوئے اس میں سب کے لیے حفاظتی تدابیر سیم ہے لیکن ہسپٹر میں کام کرنے کے وجہ سے ہم ڈاکٹرز نرسیس اور پیرامیڈک سی حفاظتی کیٹس حکومت کو مہیا کرنی چاہیے اس کے علاوہ بار بار ہینڈ سینٹائزر یوز کرنا چاہیے ماس پروپر پہننا چاہیے جو سیلپ آئیسولیشن ہے دوسروں سے سیلپ ڈسپننگ اس کو مینٹین کرنا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ کم سے کم در کونٹیکٹ کرنا چاہیے اور بس اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پروپر پی پیز ہم لوگ مانگتے ہیں حکومت ہمیں مہیا کریں ٹھیک ہے گھر والوں کو بھی آپ بتاتی ہیں جا کے اپنے رشتہ داروں کو ملنے والوں کو کہ بھئی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی نہیں مان رہے اور کہتے ہیں جلہ کی سکورگا ٹھیک ہو جیگا نہیں نہیں عوام کے ویرنس بہت ضروری ہے گھر والوں کو تو بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ہسپٹل میں جس بھی اٹینڈنٹ سے یا کسی سے بھی ملتے ہیں ان کو بتاتے ہیں ہر کوئی اپنی ذمہ داری اس میں ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکس آپ ایک بلکل وائرس جو ہے وہ ایک نئی نیچر کا ہے اب اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ابتدائی مشاہدے ہیں کچھ بھی جو ہے وہ حتمی طور پر نہیں کہا جا رہا ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں ابھی تک اس کو پوری دنیا کے ایکسپرٹس سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے جلدی سے جلدی اس کی ویکسین تیار کر لی جائے بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ایسا ہی ہے چونکہ یہ ایک نئی اپنی طرز کا ایک نیا وائرس ہے دو کہ اس کی فیملی جو ہے کرونا وائرس وہ پہلے تھی لیکن یہ جو ہے 19 جو ہے یہ ایک اپنی طرز کا نیا وائرس ہے تو افکورس ٹائم چونکہ ابھی بلکل اس کی آؤٹ بریک ہوئے کچھ مہینے ہوئے ہیں تو ریسرچ کا اتنا ٹائم نہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ اس کی ڈیٹیلز جانی جائیں کہ کون سا ٹریٹمنٹ جو اس کے اگینسٹ افیکٹیو ہے یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کلوروکوین ہے اور ہیڈروکلوروکوین ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اکسر ایکچلی ابھی یہ اف ڈی اے سے اپروف تو نہیں ہے ابھی اس نے اس کو اپروف نہیں کیا ہاں کچھ تحقیقات ہوئی ہیں کچھ ریسرچز ہوئی ہیں اسپیشلی چائنا میں جنہوں نے اس کی افادیت بتائی ہے کہ یہ افیکٹیو ہے لیکن دوک کیونکہ یہ بھی سمال سکیل پہ سٹڈی ہوئی ہے تو اس کو لارچ سکیل پہ سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعہ ہی کوئی ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے کی نہیں ہے لیکن ایڈ ڈا مومنٹ کیا کرنے کی ضرورت ہے جو اویلیبل ہے کہ صرف وہی پریونشن جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا تو پریونشن کو اگر ہم انلسٹ کر دیں جلدی سے تو کیا ہوگا نمبر وان کہ آپ ہاتھ دھویں اور ہاتھ کس سے دھویں سابون سے دھویں کتن دیر کے لیے دھویں ٹونٹی سیکنڈ کے لیے دھویں کیوں دھویں ٹونٹی سیکنڈ کے لیے کیونکہ ٹونٹی سیکنڈ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ بیس سیکنڈ سے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کی جو جنز ہیں آت کے وہ ختم ہو سکتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مو اور ناک کو کور رکھیں احتیاطی تدابیر پہ ہم بزید بھی بات کرتے ہیں ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کلوروکوین کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید اس سے علاج ہو جائے گا اور انہوں نے خریدنی شروع کر دی ہے تو پلیز خدا را اگر کلوروکوین استعمال بھی کروانی ہوئی تو وہ ڈاکٹر نے آپ کو کرانی ہے آپ نے خود سے نہیں کرنا شروع کر دی نہیں یہ تمام ڈاکٹرز میرے ساتھ بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز نے ہمیں پیغامات بھیجے ہیں جو ہم آپ کو سنوائیں گے ان کے جانب سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی خوبصورت کیمپین بھی چل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے اسپطالوں میں موجود ہیں آپ ان کے لیے کوویڈ ڈائنٹین کرونا ڈیزیز سے پیدا ہونے والی بیماری ایک عالمی وبا اور چیلنج کی صورت ہے اس کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں عوام سے گزارش ہے کہ محکمہ سہیت کی بتائیو ہدایت پر عمل کریں ڈاکٹرز اور نرسز آر ہیر فور یو ہماری سب سے پوری قوم سے التماس ہے آپ سے خصوصی اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اور پلیز اپنے گھروں میں رہیں صوبیا کیا کہیں گے بلکل ہم سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب ان کے لیے لڑنے کے لیے ہسپیٹر میں موجود ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں سیف رہیں جس طرح سے پورے پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی لوگ ڈاؤن کا سلکلہ جاری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے عوام سڑکوں بھی نظر آتی ہے زیادہ تر لوگ نظر آ رہے ہیں ہمارے ان سے التماس ہے کہ مہربانی کریں اپنے گھروں میں رہیں ہم ان کے لیے یہاں موجود ہیں کم سے کم ایک سپیئر دیں تاکہ بیماری کو جلدی سے اشکست دی جا سکے ٹھیک ہے ڈاکٹر سلوان آپ کی طرف آنا چاہوں گی ٹیلی میڈیسن کی ہم لوگ بات کرے تھے کہ بتائیے کہ کون کون سے بیماریاں ہیں ہر بیماری کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں اس سسٹم پر نہیں بنیادی طور پر جو ٹیلی میڈیسن ہے وہ کرونا کے مریضوں کے لیے ہیلپ لائن کے لیے یا جو کرونا کے پیشنٹ نظر اس کو جو ہم نے ابھی احتیاطی تظابیر دی ہوئی ہے کہ بعد میں بھی آپ تشکیف لاسکتے ہیں ٹھیک تو پرائیم میریلی جو یہ ڈیڈیکیٹیڈ ہے دیس اس پر دا کرونا پیشنٹ کیونکہ اس وقت اپیڈیمک ہے لیکن لازمی بات ہے جو ہمیں کالز آ رہی ہیں ہم نے اس کا جو انیلائز کیا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ہر طرح کی وہاں پر اگر کوئی اور بھی لوگوں کو پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی ان کو مدد پراہم کر دی جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں مسلسل ہمارے پاس سہولیات کا فکتان ہے ہم لوگ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کیٹس ہیں وہ بھی بہت کام ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے طور پر کرونا کا ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں جن کی میں لازٹ پروگیم میں بھی بات کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کے جیب میں پیسے ہیں لیکن ان کا حق نہ ماریں جن کو سچ میں یہ وائرس ہے لیمٹیڈ کیٹس موجود ہیں اس لیے لیمٹیڈ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جی اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا چونکہ یہ نیا وائرس ہے نئی تحقیق ہو رہی نئی گارڈ لائنز آ رہی ہیں تو ایور چینجن چینجن سچویشن گارڈ لائنز بھی نئی نہیں آ رہی ہیں بس اگر کسی کو اگر سمٹمز آ جائیں فر ایکزامپل سمٹمز کیا ہیں سمٹمز میں فیور اور کاف یہ دو انف سمٹم ہیں اگر کسی کو آ جائیں تو ٹیسٹ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے گھر میں رکیں سیلف آئیسولیشن کریں یا کسی اور فسیلیٹی میں کریں سیلف آئیسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو باقیوں سے الگ کر لیں ٹو ویکس کے لیے تاکہ سمٹمز کام ہو جائیں اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امیونٹی آپ کی بہتر ہونے چاہیے اگر آپ کی قوت مدافعت اچھی ہے تو یہ فلو کی طرح آئے گا اور فلو کی طرح چلا جائے گا لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت بہتر نہیں ہے تو پھر یہ باڑی میں حل سر مچا سکتا ہے تو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں فر ایکزامپل کہ سب سے پہلے تو ڈائٹ ہے تو بیلنس ڈائٹ لیں جو بھی سیزنل فروٹس و ویڈیٹیبلز ہیں وہ لیں ملٹی ویٹیمنز کا کہا جاتا ہے لیکن آئی ویل پریفر اور آئی ویل ایڈوائز کہ آپ نیچل سورس جو ہے ویٹیمنز کا وہ لیں جیسے کہ سبزیاں سیزنل ویڈیبلز ویڈیٹیبلز ہیں وہ لیجیے اور پراپر سلیپ کریں بارناوٹ نہ ہو جیسے کہ ہمارے ہلتھ کر ورکرز ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹرز اور سٹیف یہ نرسز اور پرا میڈیکل سٹیف یہ ساری فرنٹ لائن فورسز ہیں ہماری جس طرح فوج جب لڑائی جنگ ہوتی ہے تو فوج لڑ رہی ہے تو ان کا حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یہ جنگ کی صورت ہے تو اس میں حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہے حتا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن فورس ڈاکٹرز نرسز اور پرا میڈیکل وہ ان کا حوصلہ بلند رہے اور وہ اچھا ہو اور مزید کام کرتا ٹھیک ہے ڈاکٹر سرمان ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت خوف میں مبتلاب بلکل نہیں ہونا عوام نے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اگر نزلہ زکام فلو ہو گیا ہے کرونا بھی ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میں کامپلیکیشنز آ جانے ہیں کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن میں کامپلیکیشنز دیکھی جاتے ہیں یہ آپ نے بلکل بجاب فرمایا ایک تو سر نے جو فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی امنیٹی بوسٹنگ جتنی وہ آپ کی حیبیٹس ہیں یا ڈائیٹس ہیں موکرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ دیر آردہ چانسیز کہ آپ کی امنیٹی سٹرونگ رہے گی اور آپ کو کرونا میں مبتلاہ ہونے کے چانسیز ہمیں بس سیکنڈلی یہ ہے کہ جتنے یونگسٹرز ہیں جتنے تندرست و طوانا لوگ ہیں ان میں کرونا اگر ہو بھی جائے تو 98% آف دائم جو دنیا میں سٹیٹس دیکھے گئے ہیں پاکستان میں تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے وہ چانسیز کو گیٹ تھرھو تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم یہ بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہیں جیسے شگر کے مریض ہیں جیسے ہپیٹائیٹس کے مریض ہیں ٹی بی کے مریض ہیں یا کوئی بھی دوسری موزی بیماریوں میں مبتلہ لوگ ہیں ہم ان سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس گڑی میں ہسپتال نہ آئیں اگر آپ اس وقت ہسپتال آئیں گے ٹھیک ہے سلمان اس پہ ہم نے ضرور بات کرنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ غیر ضروری طور پر ہسپتالوں کا روخ آپ نے بلکل نہیں کرنا ابھی ہم بات کریں گے جی چیرمن برابری پارٹی جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جواد صاحب بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کا وقت کے لیے سب بتائیے گا آپ نے بھی ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے بڑا بہترین انداز میں کیونکہ یہ ہمارے فرنٹ لائن واریرز ہیں اس وقت ہمارے پرگرم میں بھی اس وقت ڈاکٹرز ہی موجود ہیں کیا کہیں گے میں نے تو دیکھے ہمیشہ اس کے حوالے سے بات کی ہے بہت پوزیٹیو اور اس وقت ہم جو ڈاکٹرز پیرمیڈکس نرسز ہیلتھ ورکر جتنے بھی ہیں جتنی کندہی سے جتنی جذبے سے ہی کام کر رہے ہیں میں جن پگیاں سے بھی جا رہا ہوں میں کہتے سنتا ہوں کہ کچھ بھی ہو ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے اور ہم اپنے کوئی کہتے ہیں کہ چاند کی بازی بھی لگا دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ ان پہ جو ذمہ داری آئت ہو رہی ہے اس وقت کہ اس کو بخوبی نہیں ہوا رہے ہیں اور اس لیے میں نے کو خراج تحسین پیش کیا ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت فرنٹ لائن سورٹلز یہی ہیں یہی ہیں ہمارے جو صفحہ اول کے اس وقت جو سپائی ہیں اور میں ان کو زاری اگیتی ان کے ساتھ ہمیں تم سے پیار ہے اور واقعی ہم سب کو راکٹر سے اور تمام جیتے بھی ہیلڈ ورکز ہم سے پیار ہے سہی جواد یہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ڈاکڈاؤن ہو گیا ہے اگڈامات کیے جا رہے ہیں لوگ اپنے طور پر باہر نکل رہے ہیں اس وقت سوشل ریسپونسیبیلیٹی نبھانے کا بہت بڑا ہمارے اوپر ٹائم ہے کہ ہر بندے نے ان پرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا یہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں سوشل ریسپونسیبیلیٹی لوگوں کے پاس اتنی اگر شعور ہو اکل ہو تو وہ ضرور نبھاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے تین کروڑ بچے سکول نہیں جاتے ہیں سکوڑیہ پاکستان کے اندر جو پہلے بھی لوگ افکورس اس سے بھی تیریٹ تھا تو لوگوں کے اندر اس طرح کا شعور پہدار کرنے کی ایک سب سے بڑی سمیداری تو گارمنٹ کی تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی اور انہوں نے ان کو لیٹریٹ بھی نہیں کیا انہوں نے ان کو پڑھائی رکھائی بھی نہیں کروائی اب غریب لوگ ہیں پاکستان میں بہت سارے اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑا آسان کام ہوگا یہ ہم بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو چاہ بھی رہی ہے بات کل جو ہے وہ زیادہ لوگ تھے اب مجھے آج کیا سیجیشن نہیں پتا کیونکہ آج میں نے کمپلیٹلی آئیسولیٹ کیا ہے کیونکہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ان کی ذرا عمر زیادہ ہے تو میں ان کی وجہ سے نہیں نکل رہا تھا تو میں برکل نہیں رہتا ان چیزوں سے اپنے اتحاد کر کے نکلتا ہوں جسرہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں پولیس کر رہی ہے آرمی کر رہی ہے تو آخر کسی میں کسی کو تو کرنا ہوتا ہے کہا لیکن میں صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے پراہ ہو رہا ہوں کیونکہ میری فیملی نے کہا ہے کہ نیا نکلے بہت ضروری ہے جب آپ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی باہر جائے گا تو یقینی طور پر وہ پوری فیملی کے لیے سوسائیٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا ماضی کی حکومتوں نے جو کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا آج جو ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے ٹھیک اگدامات ہو رہے ہیں لوگ ڈاؤن کر دیا کیا ہے انپورسمنٹ بھی کی جو آ رہی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا بھی بار بار جذبہ اُبھارا جا رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ سائی فائسولیشن میں جائے تمام لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی جن کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے باہر نکلنے کی جن کو ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی تو ان کو کیا ضرورت ہے اس وقت وہ کیوں نجل رہے ہیں باہر تو ان کو سنجھائیں ان کو خوبی کو اکل ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ کاملن جو ہے وہ اس بارے میں توہر سا سٹریکٹ ہو سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں ہیلپ پروفیشنلز ہیں یا ملے کا میڈیا کے لوگ ہیں یا جن کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ لوگ روکن سے پولیس ہے اس کے علاوہ کسے کوئی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اور گارمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سکتی سے امیلیمنٹ کر سکتی ہے پرالوم یہ ہو رہی ہے کہ جو پولیڈکل فرنٹ اس پر تینوں پارٹی جو ہیں وہ آپس میں اس وقت نبردازمہ ہیں دیکھ طریقے سے وہ ایک پیچ پر آئی نہیں رہے سپیشلی جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم میسٹر جو ہیں اندران خان ان کو ایک بہت بڑے دل کا مظہرہ کرنا چاہیے ان کو تمام لوگ کو اس وقت فارے خلافات بلا کے عزت دینی چاہیے تاکہ جو سرے کے ساتھ ملکے ہی کوئی اچھا پلان دنا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ اسے بڑا فقدان ہے اس وقت اور اگر یہ اندران خان بلاول بٹو زداری اور شوار شریف جو کہ تیم وہ پارٹی سلا رہے ہیں جو کہ سوبوں میں کمپے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ لوگوں کو نظر آئیں گے کہ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کس طرح ان کی بات سن سکیں گے اور لوگ کس طرح سنجھیں گے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے عمران خان کہہ رہے ہیں پورا لاؤڈا نہیں کرنا یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈا کرنا ہے تو یہ چیزیں نہ دلائیں آپ خاص طور پر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اس ملک کے اندے سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے چودہ مارچ کو پہلی دفعہ عمران خان نے ٹوئیک کیا ہے جو پرائم میسر ہے مردہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی مردہ اس طرح نون کرسکری ہم چیزوں کو لیتے ہیں اور سترہ مارچ پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا جوہاں چاہوں کہ یہ گارمنٹ کے سسنے بڑی پرابلم ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس طرح چاہنا اس کے لئے راشن پہنچا پہنچانا اگر آپ لوگوں کو لوگ ڈاونگ کرتے ہیں بکایدہ تو پرابلم کیا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو راشن پہنچانا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو ان کے ضرور دیادے زندگی جو ہے وہ دینی ہو پی ہیں اتر ویس لوگ اتنے خریب ہیں اس ملک کے اندر چھے زارے پہ میں آٹھ زارے پہ پہ کام کرتے ہیں لوگ اس ملک کے اندر اگر ان کا بھی روزی چھے جائے گی تو وہ کیا کریں گے جاڑی زار اتنے سارے ہیں تو ان کے پاس کو پلان نہیں تھا یہ دوسری بات ہے جو میں جو کرنے لگا میں جو کرنا چاہتا تھا اور تیسری بات صرف میں وہی کہوں گا کہ جو چھے لوگ گھروں میں ہیں یا باہر ہیں جو مجبوری کی وجہ سے وہ اتحاد کریں وہ جو باہر باہر لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کو پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن پندرہ دن کا اسولیشن کا کہا گیا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر پہلے دن بھی آپ کو وائرس ہو گیا آپ کو چلا گیا اندر اور مطلب آپ کو پتہ نہیں چلا تو پندرہ دن کے اندر لہم آم 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 جو مجبوری کیا اور اگر میرا سوال لے لیجیے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت ہمیں یونٹی دکھانی ہے اتحاد دکھانا ہے اور اس پہ بار بار زور دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جماعت اسلامی ہو تمام کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ گومنٹ سے بات ہو جائے گومنٹ کیوں نہیں عالی قیادت جو ہے وہ اس وقت اعتماد کا اظہار کر رہی وہ کیوں نہیں یونٹی دکھا رہی اپوزیشن کو کیوں ساتھ نہیں ملاری اور دوسری جانب اس کے ساتھ سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے آخر ہو گیا ہے اس کا کیا دیکھ رہے ہیں فائدہ ہوگا ہمیں میں پہلے نہ پھر اب پھر سی تو دن منٹ میں آپ سے لوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کیا ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے تو بہت ہی سیریس کی چیز کو لینا چاہیے تھا یہ ساتھان بورڈر پہ جو ہوا ہے جلزلزلفی بغاری جو کچھ آکے کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ کوئی بھی مو اٹھا کے جو مرضی کہہ دیتا ہے اور بھائی صاحب آپ کی ذمہ داری بھی نا آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم وہ منع کر رہے تھے آپ اس ملک کے اندر وزیر خارجہ بھی ہیں اس ملک کے اندر جو ہیں منصف دلگی عمران جان خود ہیں اور وزیر آزم بھی ہیں آپ ان کے مشیر بھی ہیں سارے آپ لوگ کیا کہہ نہیں سکتے تھے سوارتی سطح پہ کہ آپ ان لوگوں کو بھی حضر رکھیں یا پھر ان کے لئے قوارنٹین کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو آپ نے نہیں کیا اب آپ باتیں بنا رہے ہیں اور لوگ انکرس ملک کو لے لے کے ان کی باتیں سن رہے ہیں میں سوچا ہوں سب سے بڑی انہوں نے غلط حرکت کیا ہے یہ لوگ لے کے آئے ہیں یہ پاکستان کے اندر باہر پہ یہ ویرس ایک دم تو نہیں آیا ہے پاکستان میں ہوا میں ٹیبل کرتا ہوا یہ لوگوں سے آئے ہیں تو یہ در سے بڑی نا اہلی گورنمنٹ کی اپنی ہے بہت شکریہ جواد صاحب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ جو پہلی ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی بنتی ہے حکومت وقت کی بنتی ہے خیر اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک بلک کے بعد پروگرام میں ایک بھائی پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سرمان ہمیں یہ بتائی ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ آج کل لگ رہا ہے کہ کسی کو بھی ایک چھینک آگئی ہے ذرا سی کاف ہو گئی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ مجھے کرونا وائرس ہو گیا ہے کون سے ایسے سائننٹ سیمپنمز ہیں جو تمام ایک ساتھ ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے بلکل بجاہ فرمایا آج کل کارنٹین میں اور آئیسولیشن میں ہر ایک کو کوئی فیل ہو رہا ہے کہ شاید کرونا کی سمپنم آنے شروع بھی ہیں لیکن اس کی جو سمپنمز ہیں وہ وہی ہیں جو کومن وائرل ڈیزیز کی ہوتی ہیں کومن فلو بھی ہو سکتا ہے خانسی خوشک خانسی پہلے کہا جا رہا تھا لیکن اب جو نیو وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشک بھی ہو سکتی ہے اور سپوٹم کے ساتھ بلگم بھی ہو تب بھی آپ نے اعویر ہونا ہے بخار جو موسٹ فریکوینٹ بہت زیادہ جو سمپنم ہیں بخار خوشک خانسی گلے میں درد اور جسم میں دردیں اگر یہ آئیں تو اور سب سے پٹکر اس وقت چیز ہے وہ آپ نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے اپنا کانٹیکٹ کہ آپ کے کسی جاننے والے میں تو نہیں ہے یا آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری تو نہیں ہے لیکن چونکہ اگر آپ کی کوئی ٹریول ہائے ہیں اب تو لوکل لوگوں میں بھی سپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے پریویسلی اگر آپ ٹریولر ہیں باہر سے ہوکے آئے ہیں تو آپ ایک رسک لیکن چونکہ اب تو کمیونٹی میں پریویل ہو رہا ہے پھیل رہا ہے اب ٹریول ہیسٹری ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اس وقت دو آپ نے لوگ ڈاون کیا ہوا ہے لیکن لوگ باہر جا رہے ہیں اور اس کے جو ٹرانسمیشن آف دا وائرس ہے یہ بڑی آسانی سے ہو رہی ہے آپ کو کسی بھی کلاوز جو ہے پیشنٹی میں جہاں پہ پیشنٹ ہیں ایک بھی پیشنٹ ہیں سانس لینے سے یہ فیال سکتا ہے کسی نے اپنے کونٹیمنیٹی ڈالودہ ہاتھ جو ہیں وہ جس ای میجر سورس تو اس لئے اس وقت آپ کو جو ہی سیمٹمز آئیں ایک تو ٹیلی میڈیسن کا تو آپ نے بتا دیا ہے دوسرا جو ٹیسٹنگ فسیلٹیز ہیں ایک آدھ ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گی ابھی تو جتنی جس ریشو سے ہمارے ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے آپ دیکھ لیں اس وقت میوہ ہسپیٹل ہے جنرل ہسپیٹل ہے جہاں جہاں انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں سروسیز ہے یا ایون ملتان ہے ڈیرہ غازی خان ہے کہیں بھی اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں شاید وہ ایک آدھ ہفتے میں یا ایک دو دن میں کہ ہمارا سامان کل شاید آگے اللہ کرب ہو جائے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہوگا یہ بہت ضروری ہے جتنے لوگ آپ ٹیسٹ کریں گے آپ کو آئیسولیشن میں مزد ملے گی آپ کو وائرس کو ٹریس کرنے میں مزد ملے گی آپ کو اس کو پکڑنے میں مزد ملے گی ڈیبلی ایچو بار بار کہہ رہا ہے کہ ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں اور ہماری سب سے زیادہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جو ہوسپیٹلز اندر ہیں ان کو آپ کو ٹیسٹ کر کے فوری ریپورٹ دینی ہے ڈاکٹر نرسیز اور پیرامیڈکس کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب ان کو ہو جاتا ہے تو دیکھ ان سپریڈ تو دا ادر کوورکرز اور پیشنٹس ایسوال میرا خیال ہے ان کے لیے ان کو سپریٹلی فوری ٹیسٹ کر کے سیم ڈے پہ یا جتنا بھی اس کا منیم ٹائم میں اس میں ریپورٹ دینی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر ہونے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ڈاکٹس اب ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے پاس تو ٹیسٹ کٹس ابھی تک اتنی زیادہ موجود نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی سائننٹ سیمٹمز آ رہے ہیں تھوڑے سی بھی سوئر ہیں تو اس کا ٹیسٹ کر لیں ابھی تک ٹرائیول ہیسٹری دیکھ کر ہم لوگ ٹیسٹ کر لیں جی وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس طرح گائیڈ لائنز ہیں اور گائیڈ لائنز کے نائے اچھے نائے کوئی کی ہیں تو گائیڈ لائنز کوئی کنٹری دے سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو اپنی لوکل کنڈیشن کے لحاظ سے کنٹیکسول لائزڈ کرنا ہوتا ہے کیا کہ آپ کی اپنیو کنڈیشن کے لحاظ سے یا آپ کی رسورسی ہوں اور نہیں ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں میرا اپرسنل اپنین یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کٹس کے لائیلیبل ہیں تو ٹھیک ہے پھر کر لیں اور اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ بہتر میئرز لے سکیں اور ان کو فورس کر سکیں کہ آپ کرنٹین ہو جائیں یا آئیسولیٹ ہو جائیں دونوں تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے ان میں اگر نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جاستا ہے جیسے کہ میں نے پہلے اور وہ دکومنٹڈ بھی ہے اور گائیڈلائنز بھی ہیں اگر کسی کو بھی فیور اور کاف درائی کاف کے سمٹمز آتی ہیں تو اس کو آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے اگر نئی بھی ٹیسٹ کے اویلیٹی اس کو آئیسولیٹ ہو جانا چاہیے ٹو ویکس کے لیے گھر پیر رہا چاہیے اپنی ڈائیٹ بہتر کرنے چاہیے اور وہ آٹومیٹری اچھیک ہے صوبیا ایک تو ہم نے کرونا وائرس سے لڑنا ہے اس کو بھگانا ہے اور دوسرا ہم نے غلط افواہوں پہ بھی کان نہیں دھڑنے کیونکہ سوشل میڈیا آج کل جو ہیں وہ سوشل میڈیا بر بہت جادہ چال سازی ہے پتہ نہیں کون کون سے جلالی بابا ہے جو کہہ رہے ہیں جی ہم ایک پھوک سے کرونا کا راج اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ اس وقت میدان میں ان سے بھی ہمیں بچنے کی بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ہم نے پہلے تو کرونا وائرس سے لڑنا ہے اور اپناوں سے بھی بچنا ہے ہواہیں گردش کر رہی ہیں کہ لسن کا پانی پینے سے یا پھر پیاس سے یا پھر گرم پانی پینے سے وائرس میدے میں جا کے مر جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہمیں اپنی نیوٹریشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان افواہوں پہ کان درنے کی یا کسی جلالی بابا سے یا دم کرانے سے دم درود سے تو یہ وائرس نہیں بھاگتا جیسے کہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ بیماری کاز کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دم کرنے سے یا کسی کے پاس جانے سے وہ ختم ہو جائے گا ہمیں پری کوشنز اپنانی ہوں گی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہسپٹلز میں پبلک میں گھروں میں انشاءاللہ پھر ہم اس پر کابو پاس دے سلمان کیا دیکھا ہے آپ نے آس پاس کے لوگوں کا رویہ آپ بھی باہر آتے جاتے ہیں اسپطال بھی آپ جاتے ہیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں لوگوں کا رویہ آپ نے کیا دیکھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایز ایک قوم رویہ اچھا ہے لوگ بہت اچھا ریسپونڈ کر رہے ہیں اور بڑے ذمہ دار شہری ہیں جتنا کہ ہم ان کو اگاہی دے رہے ہیں پیپل آر فالوئنگ دیکھیں اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ بڑا اچھا لوگ ڈاؤن ہے لوگ نہیں نکلتے ہیں لاہور کی گلیاں سنسان ہو گئی ہیں سمیلرلی ہم نے ہوسپٹلز میں کہہ رہے ہیں کہ کام آئے تو کمپیرٹیبلی تعداد کام ہو رہی ہے لیکن نازمی بات ہے وہ تو پھر اگین ایک نئی دیویہ ہے لوگوں کا خصور میں سمجھتا ہوں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہوسپٹلز کی فیسیلیٹی اتنی ہے تو وہ لوگوں کو دوسری بیماریوں سے توانا ہی پڑے گیا میں جنسیز میں اوورال ریسپونس is very good میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جو ہم نے دیکھا ہے ایک پیج پہ کٹھے ہوتے دیکھے پیپل وانٹ کے جو بھی ڈاکٹرز ہیں نرسیز ہیں پیرامیڈکس ہیں سیگل سوسائیٹی ہے میڈیا ہے پولیٹیشنز ہیں دے مست بیہیو ایزا یونٹ ٹھیک ہے اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر اداکار ہیں کوی خان صاحب کوی صاحب بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وقت دینے کے لیے سر بتائیے گا اس وقت قوم مشکل میں ہے اور یہ جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو لیمیٹیڈ ریسورسز میں یہ بڑے اچھے سے نبھا رہے ہیں یہ بہت 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 ہی اچھے سے اور میں آپ سے ارز کروں کہ اس قسم کے بہت سے پرو جو زبال تو آتے رہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا انتہان لیتا رہتا ہے اور جو فرنٹ لائنٹ ہماری ہوتی ہے جن مطلعا اس وقت سب سے فرنٹ لائنٹ ہماری وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہمارے جونئر ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارے چپتہ بھی یہ جسے ہمارا اس بیماری کے حوالے سے تعلق ہے وہ سب اس قدر محنت کر رہے ہیں اس قدر جفاکش ہو چکے ہیں اور اٹھ کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اب تو یہ ہو چکا ہے جیسے میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں لیکن مجھے اس قدر میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہمیں تو ایک دوسرے میں میسیجز دے اور ایک دوسرے کو یہ ڈاکٹرز سے جو کچھ ہم ڈایات ریشیو کرتے ہیں یہ ہم اپنے اپنے جہاں جہاں رہ رہے ہیں اس تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارے جو کام کرنے والے ہیں ان سے بھی ہم ڈسٹنس رکھ رہے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے تو پیماری کے علاج کے علاوہ ایک شعور اجادر کر دیا ہے ہمارے ڈاکٹرز نے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بہت شکریہ ہمارے سینئر اداکار قوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بھی ڈاکٹرز کو سراحہ ہے ان کے قدمات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم لوگوں نے دور رہتے میں بھی ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے ہیں آپ میسیز ویسیز کر کے ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا حال پوچھ لیجئے بہت زیادہ پینک ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ جتے بھی ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں ان کو ایک بار پھر سے ہم سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ پرگرمیں شامل ہونے کے لیے مجھے آپ نے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح نو وچ کر پانچ پینٹ پر میری آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ خیال